السلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے اپنے آپ کو ٹائم دے رہے ہو ٹائم دیا کرو اپنے آپ کو مسکراتے بھی رہا کرو ہستے بھی رہا کرو آج آپ کے ساتھ سائیکالوجی شیئر کرنے لگا ہوں اور اس سائیکالوجی سے جب یہ چیز آپ پر اپلائے ہوتی ہے نا آپ کا دماغ کہتا ہے کہ بس کچھ بھی ہو جائے بس مجھے کوئی شخص شاہی ہے اس ٹائپ کی برین میں فیلنگز آنا شروع ہو جاتے ہیں اور آپ اپسیسڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں یہ چیزیں میں بھی آپ کو بتانے لگا پریشان بھی ہوتے ہو غصہ بھی آتا ہے بھٹا آپ کا برین کے تنے مجھے بس جیسے کوئی ایگو انسان کا نہیں ہرٹ ہو رہا جیسے کوئی چیز نہ مل رہی ہو انسان کہتا بس یہ چاہیے مجھے تو کونسی ایسی ٹیکنیک لوگ آپ پر یوز کر رہے ہوتے ہیں میں آپ کو سمجھا رہا ہوتا ہوں آج پھر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سب سے پہلی ٹیکنیک یہاں اس کو بولا جاتا ہے بیریئر سائیکولوجی کونسی سائیکولوجی بیریئر سائیکولوجی جیسے کنٹینر ہوتے ہیں جب وہ سٹائک ہوتی ہے تو کنٹینر لگا دیا جاتے ہیں بیریئر لگا دیا اگزیکلی آپ نفسیاتی طور پر بیریئر لگاؤ گے اور جب کسی انسان کے سامنے آپ نفسیاتی طور پر بیریئر لگاتے ہونا وہ چاہتا ہے کہ میں اس بیریئر کو کروں کچھ بھی کر کے بس کرنا ہے میں نے بیریئر کو ہٹانا ہے اور پھر وہ انرجی لگائے گا کیسا بیریئر دیکھیں لوگ کس ٹائپ کا بیریئر لگا رہے ہوتے ہیں میں آپ کو ہوتا آتا ہوں مجھے آپ سے بہت زیادہ محبت ہے لیکن ہم آگے نہیں چل پائیں میں آپ کو چاہتا ہوں لیکن فلاں مجبوری ہیں آپ کے سامنے وہ ایک بڑی جیسے بیریئر لگا ہے بیریئر سے آگے کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے جیسے فیزیکلی بیریئر لگا ہو بیریئر کسی وجہ سے لگایا جاتا ہے آگے کوئی ایسی چیز ہے جہاں تک نہیں پہنچنے دینا جس وجہ سے بیریئر لگا دیا اب وہ چیز بھی دیکھ رہی ساتھ میں بیریئر بھی اب ایک بندہ نے ایک سائڈ سے کہہ دیا کہ میں بڑا آپ کو بڑا پیار کرتا ہوں دوسری سارے سے بیریئر لگا دیا اب آپ کا دماغ تو وہیں پر جو ہے نا شارٹ ہو جانا ہے آپ کہیں گے کہ یہ کیا ہوا یہ کیا ہوا ایسے کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ میں کیا کروں کیسے اس چیز کو ٹھیک کروں آپ چاہیں گے اس بیریئر کو اٹھانا آپ بار بار اس انسان کو کنونس کرنے کی کوشش کرو کہ کیسے بھی کر کے کمپلین کر کے کہ یار ایسے نہ کرو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا ہم دیکھ لیں گے ہم سارٹ آؤٹ کریں گے ہم معاملات کو دیکھیں گے ہم گھر والوں کو منائیں گے تو ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے لیکن آپ کو یہ بات نہیں کہنی چاہیئے تھی جس وجہ سے آپ پریشنی کا شکار رہتے ہیں کچھ دن گزرتے وہ انسان پھر سے ایسی کوئی بات بول دیتا ہے پھر سے بیریئر سائیکولوجی آپ پر اپلائے کر دیتا ہے ساتھ میں وہ آپ کو کہہ بھی رہا ہے کہ ہاں I am with you لیکن ساتھ میں بیریئر بھی ڈال رہا ہے تو آپ کا جو برین ہے نا وہ نہیں accept کر رہا ہوتا اور آپ دیکھو آپ کے ساتھ کہیں نہ کہیں اس ٹائپ کی چیز ہو رہی ہے اور بہت سے لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہے یہ انسانی نفسیات ہے آپ پر یہ ٹیکنکس اپلائے ہو رہی ہیں مجھے پتہ ہے ہو رہی ہے اس ٹائپ کی ٹیکنکس اور آپ شاک ہو جاتے ہو کہ یار یہ بندہ ایک ہے رہی کیسے ہمیں بات بتا رہا ہے یہ آپ پر ہو رہا ہوتا ہے جو چیزیں میں لے کے آ رہا ہوتا ہوں تاکہ آپ سمجھیں چیزوں کو انڈسٹینڈ کرو یہ چیزیں لوگ آپ پر کر رہے ہوتے ہیں پھر سیکنڈ سائکولوجی ہے جس کو کہا جاتا ہے ایڈنٹیفائی فریمی فریمز کو ایڈنٹیفائی کریں فریمز کو ایڈنٹیفائی کرنے کا یہ مقصد ہے آپ اگلے انسان کے پارٹس کو ایڈنٹیفائی کروگے جو ایسے سمجھیں کہ اس کنڈکشن کو ایڈنٹیفائی کروگے جو آپ کا اس کے ساتھ جڑا ہوئے ٹھیک ہے میں کیسے چیز کو ایکسپلین کروں سپوز کریں آپ کسی انسان کو ڈیلی مارننگ میں میسج کرتے اور یہ آپ کا ایک سرین ہے جو اس کے ساتھ جڑا ہوئے ایک کنیکشن ایک پیٹرن بنا ہوئے اب اس پیٹرن کو کبھی کبھی توڑنے سمجھ رہے ہیں اس پیٹرن کو کبھی توڑ دے اب جیسے ہی وہ پیٹرن ٹوٹے گا اگلے بندے کی کریونگ بڑھے گا کہ یہ کیا ہوا مثال آپ دو سو دن ہو گئے ہیں کسی کو روز مارننگ میں سے کرتے آج نہیں آیا بھائی وہ تو شاک ہو جائے گا نا کیا ہوا دو دن نہیں آیا آپ روز کسی کے انتظار میں اس کو دیکھنے کے لئے کھڑیں یہ بھی ہوتا ہے میرے پاس کیسی زیادتے تو اس کسی کو دیکھنے کے انتظار میں کھڑیں تیس دن آپ کھڑیں اکتیس دن وہ بندہ انتظار میں ہوگا کہ یہ بندہ مجھے دیکھ رہا ہے وہ نہیں تھا وہا اب وہ اس کو ڈھوڑنا شروع کر دیا اس نے کہاں گیا کہاں گیا کہاں گیا بہتر کرنا اس نے شروع کر دیا اب اس ٹائپ کی چیزیں یہ اس ٹائپ کی سٹرٹیجی لوگ آپ پر یوز کر رہے ہو اور آپ کا برین پھر سے نہ چاہتے ہو بھائی وہی بس وہ بندہ گیا کہاں ہوا کیا آپ اسی کی طرف متوجہ ہوتے ہو بھاگتے ہو اور اسی کے ساتھ connected point ہے جس کو آپ نے اپنے برین میں رکھنا ہے attraction grows جب کسی انسان کو آپ کی کمی ویسوس ہوتی ہے attraction بھڑتی ہے یعنی کہ attraction وہاں پر بھڑے گی جہاں پر کوئی بندہ آپ کے بارے میں سوچے گا ایسے سمجھیں کہ attraction بھڑے گی اگر وہ سوچے گا آپ اس کو سوچواتے ہو کہ نہیں یہ جو چیزیں barrier psychology ہے یا یہ identify framing ہے یہ کیا کر رہا ہے وہ اس بندے کو سوچنے پر مجبور کر رہا ہے کس کے بارے میں آپ کے بارے میں اور جب وہ آپ کے بارے میں سوچے گا تو آپ کے لئے اس کی attraction بھڑے گی میں یہ سمجھا رہا ہوں آپ دیکھ لو آپ نے کتنا موقع دیا اس بندے کو کہ آپ کے بارے میں آپ کی like کے بارے میں سوچیں آپ نے موقع ہی نہیں دیا اور وہ بندہ موقع دے رہا ہے جس کی وجہ سے آپ سوچے جا رہے ہیں اس انسان کے بارے میں hopefully آپ آپ اس بات کو understand کر رہے ہوں گے کہ یہ کس ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں پھر pull in pull out ایک technique ہوتی ہے جس کا use کیا جاتا ہے یا push اور pull کرنا ایک بندے کو بڑا یہ شاید وہی love bombing کی طرح ہی ہے کھینچ لیا بڑا پیار دیا پھر دھکا دے دیا پھر پیار دیا بہت زیادہ یعنی کہ 70% پیار ہے پھر سے دھکا دے دیا پھر کھینچ لیا یہ جو چیز ہوتی ہے اگلے بندے کو obsessed کر دیتی ہے وہ آپ کو سمجھ ہی نہیں پا رہا ہوتا کہ یہ بندہ کس ٹائپ سے behave کر رہا ہے میرے ساتھ کبھی تو یہ پیار دے رہا ہے کبھی تو اس ٹائپ کی چیز کر رہا ہے یعنی کہ وہ آپ کو سمجھ ہی نہیں پا گا اور جب وہ آپ کو سمجھ ہی نہیں پا رہا ہوتا وہ پریشاب ہو جاتا ہے جب وہ پریشاب ہو تا ہے اس کی attraction بڑھتی ہے اتنا ہی وہ آپ کے بارے میں سوچتا ہے پھر وہ کہتا ہے نہیں کچھ بھی ہو جائے مجھے یہی بندہ چاہیے مجھے یہی بندہ چاہیے اس وجہ سے یہ چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں اچھا پھر میں نے آپ کو کل ایک ویڈیو کے اندر بتایا تھا کہ کچھ لوگ آپ کے فلاس کو ایکسپٹ کرتے ہیں کہ جو آپ کے اندر کمیوں ہیں ان کو ایکسپٹ کریں گے ہاں جی ٹھیک ہے آپ کے اندر یہ کمیوں ہیں کوئی مسئلہ نہیں اب لوگ آپ کی کمیوں کو یوز بھی کرتے ہیں سمجھ رہے آپ کے اندر آپ سپوز ایک پاس ریلیشنشپ سے ہو پاس ریلیشنشپ تھا اب ایک بندے نے آپ کو بلا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ تو سمجھیں آپ سنسیر تھے آپ کی سنسیرٹی تھی کہ آپ کسی کے ساتھ اتنا چلے آپ جیسا بندہ تو ملنا چاہیے اس ٹائپ کی چیزیں کر کے وہ جو آپ کی ویکنیس ہے پرانے رشتے کی اس کو یوٹلائز کریں گے کسی بھی طریقے سے یا پاس کی چیزیں آپ نے بتائیں وہ ایکزیکلی ان کو پکڑ کے آپ کے ساتھ اس ٹائپ کی چیزیں کریں گے تو میرے کہنے کا میرے سمجھانے کا مقصد ہے سمٹ ٹائم لوگ آپ کی ویکنیسز یہ فلاس جو ہوتے ہیں جو میں نے ان کو ایزا آپ کی ویک پوائنٹ یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں آپ سے اپنا مطلب نکال دیں اور جس وجہ سے بھی آپ ان لوگوں کے پیچھے جانا شروع ہو جاتے ہو آپ کا برین جو ہے نا سمجھیں ایک ٹرین کی طرح چلنا شروع ہو جاتا ہے جہاز کی طرح رکی نہیں رہا ہوتا کہ میں کروں تو کروں کیا بس میرے دماغ سے ایک چیز نکل جائے آپ دعائیں مانگتے ہیں یا اللہ نکل جائے نکل جائے نکل جائے یا اللہ سکون مل جائے یہ اس ٹائپ کی کنڈیشن آپ کی ہو جاتی ہے اور آپ کو سکون بھی نہیں مل رہا ہوتا آپ آگے نہیں بڑھ با رہے ہوتے نید آپ کو نہیں آ رہی ہوتی دماغ میں صرف اسی پرسن کا خیال خیال ایسے گھوم رہا ہوتا ہے چوبیس گھنٹے دماغ سے نکلنے کا نام نہیں لیتا سفر کرتے ہو پھر بھی دماغ میں وہ ہے بیٹھے ہو پھر بھی دماغ میں وہ ہے سوئے ہوئے ہو پھر بھی وہ ہے موبائل یوز کرتے ہو پھر بھی وہ ہے گروب میں بیٹھے ہو پھر بھی وہ ہے کہیں چائے کافی لنچ پہ گئے ہو پھر بھی وہ ہے ہر وقت آپ کے دماغ میں ایک ہی چیز ریوالو اور ریٹیفینلی وہ برین میں گھر کر جائے گی اور آپ کہو گے نہیں مجھے بس یہی چاہیے مجھے امید ہے آپ دن اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ چیزیں ضرور سیکھی ہوں گی سو تھنکیو پر وچنگ اس ویڈیو آخر میں میری آپ سب لوگوں کے لئے دل سے دعا ہے اللہ آپ کو خوشیاں دے اور آپ کے سارے غم دھو دے آمین سم آمین اللہ